جیسے کہ آپ مزیر آدم صاحب نے بھی پاکیدہ وزمت کیے کہ آدمی چیف کے افضل کرنا ناملے کی فیق جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بینج رہی جائے یہ ساتھ آٹھ ماہ سے اس طرح کے سلسلہ جاری ہے آپ کی جانب سے اداروں کو کھا بھی گیا ہے لیکن اس پر اداریں جو ہیں وہ سوس پرنی کا شکار ہے خاص طور پر جن کی ذمہ داری کیا ان کو ان ایس پر رسائی نہیں لیں یا وہ کونس پر جو ہے وہ پکڑنے میں نقام ہو رہے ہیں یہ سوال اس کے جواندے کیلئے درستہ یہ بھی کیونکہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ ان خوابات کو ترنے کا کوئی خبریں آ رہی ہیں یہ درستہ ہے دیکھیں سب سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ چہرے وہ ہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے امپورٹنٹ حکومت کے نعرے لگائے تھے پھر خود کٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ کے امریکہ سے ترلے منتے کرنے لگ گئے اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسپیلا کے ہیلیکاپٹر جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے تو اس ہیلیکاپٹر کے اوپر بھی غلیز مہم چلائی انہوں نے جانور نیوٹرل پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیوں اور بعد میں کہا ہے کہ چار سال میں تو کچھ کاری نہیں رہا تھا سارا کچھ باجوا صاحب کر رہے تھے تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی حوس میں اور کرسی کی حوس میں پاگل شخص ہے ذہنی توازن اس کا ٹھیک میں پہلے دن سے کہتی تھی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مضمت کرتی جو وہ مہم چلا رہے ہیں ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے لیکن اس کا کسی قسم کا اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی چار گولیاں ماننے لگا تھا مجھے کوئی آٹھ گولیاں ماننے لگا تھا کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا سر توڑنے کا حملہ کیا سر کو بچانے کے لئے آج کل بارٹی پہن لی ہے ڈاسپن پہن لی ہے ڈبا پہن لی ہے تو یہ تو ایک اس کا میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور وزیراعظم کی آج بہت ہی کیٹوگورک ہدایت ہے کہ جل سے جلد اس ایسے اناسر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے دارے میں ملائے جائے راو دی شاہ سے لے گئے اس کو والے سے آپ بتائے گا کہ جو بھائیو پاکستان کے ملے جو کرنٹ افرینس کے پروگرام ہے اس کی اپنے ایڈیشن کے لیے اس کی کیا کرنے کی کوئی کرنے کیا ایک وکر کا مقابلہ ہے ریدو تہران، دوندر شرم، وائس او جنمیری کے ساتھ کمی کا بھائیو بلین کا پرویٹ ہے ڈیرم ڈیرم ابراہیم بھائی سب سے پہلے ڈیرم 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 سب سے پہلے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم جہاں چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے دوبارہ چیزیں شروع کرنا پڑی دوہزار پندرہ میں ڈیجٹل ریڈیو منڈیال جس کو بولتے ہیں بروڈ کاسٹنگ ہوتی ہے ڈیجٹل جو کراس باؤنڈری کیونکہ جب آپ کے کنٹریز جو آپ کے باؤنڈریز کے بارڈرز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ڈیجٹل ٹیکنالوجی ایوالو ہو گئی ہے آپ کی ڈیجٹل ریڈیو کی ڈیجٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تھا جو جو ٹرانسمنٹرز بوسٹر لگتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی رہی لیکن جو ایک دنیا میں اب ڈی آر ایمز کے ذریعے ڈیجٹل بروڈکاسٹنگ ہوتی ہے وہ شروع کیا تھا پندرہ میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چار سال بعد ہم آئے تو جو تباہی مچائی بھی تھی اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ابھی پھر چار بلین کا پروجیکٹ اس پی ایس ڈی پی میں اپروف کر کے اس کی بھی میں گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی اگلے ہفتے کروں گی جو آپ والی بات کے جو کراس باونڈری جو اکراس تا بورڈرز جتنے کنٹریز ہیں کمپٹیشن ہیں اور پورے ملک کے اندر جو ریڈنڈنٹ ٹرانسمنٹرز ہیں جو بند پڑے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے ان کو ختم کر کے کاسٹ افیکٹیو طریقے سے ڈی آر ایم انسٹال کر کے وہ کرنٹ افیس کے پروگرامز جن کی آپ بات کر رہے ہیں جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ ٹیکنالوجی انسٹالڈ نہیں ہوگی آپ اس میں دنیا کا بہترین ریڈیو براڈکاسٹر لے آئیں اس کی آؤٹریچ ہی ممکن نہیں ہے جی سارے جو ایف ایمز انٹرنیشنل ایف ایمز بھی ایسے ہیں ان تمام کی پیمنٹ کو انشور کیا جائے آپ نے بچوں کو کہا تھا آپ نے بھوروں کا نہیں کہا تھا دیکھیں اور سیریس نوٹ فلم فائننس فنڈ کاؤنسل پہلی دفعہ قائم کی جاری ہے جو ون وینڈو آپریشن ہوگا فور فلمکر پروڈیوسر ایکٹر سینما اونر ڈسٹریبیوٹر پتہ ہی نہیں ہے چیزیں اتنی بکھری بھی تھی تو ان سب کو کنسولیڈیٹ کیا گیا اور اگر کوئی بھی بچہ آپ کا جو سوال ہے لامس کا سٹوڈنٹ ہے کسی پرائیوٹ یونیورسٹی کسی گورنمنٹ یونیورسٹی سنت یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے کہیں کا بھی بحریہ کا ہے لامس کا ہے نسٹ کا ہے کوئی بھی پرائیوٹ جگہ بلا تفریق وہ اپنی اپلیکیشن ڈالے گا وہاں ایک بورڈ ہے وہ بورڈ اس کو ریویو کرے گا اور اس کے اندر کرائیوٹیریا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کی ثقافت کو پروجیکٹ ہائلائیٹ کرتا ہے کتنا اس کی ٹوریزم کو ہائلائٹ کرتا ہے کتنا سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو ہائلائٹ کرتا ہے کتنا ہمارا ثقافت ہمارے ورثے کو ہائلائٹ کرتا ہے اپنی زبان کو اور پھر پورا جو ایک پاکستان کا لینڈسکیپ ہے طولرنس اس کا کرائیٹریا ہے کیونکہ مقصد اثر میں ایسے یہ ہے کہ فلم ایسی بنے جو پاکستان کے عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی دے لیکن ایک مصبت میسیجنگ کے ذریعے ایک نیریٹیو اور بیانیاں بنانے کی کوشش بھی کرے اور اس کے اندر دوسری طرح جو ایک جوان بچہ ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ فنڈنگ لے سکتا ہے کوپریٹ سیکٹر سے اور کوپریٹ سیکٹر کو بھی وہ ٹیکس انسینٹیو ملیں گے اور مجھاہد بہت خوشی ہوئی کہ آپ پولٹیکل بیٹ رپورٹرز ہیں لیکن آپ نے فوکس جو ہے کچھ چند حضرات کے علاوہ فوکس آپ نے اس پر رکھا دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں نے ٹارگٹ سے نا وہ ریڈ پننے لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے ریڈیو پاکستان کو تین دن سات کو آئے آٹھ کو آئے نو کو آئے دس کو آئے حملہ کرنے پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا اور وہاں جو گارڈز تھے وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہاں جو عملہ تھا ان سب کو حریس کرتے رہے وہاں لاتھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے پورا وہ توڑ دی ریسیپشن توڑ دی لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا انہوں نے چاہیز سٹوڈیو تک پہنچنا تھا جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دی اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلوگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا انیشیٹیو شروع کیا ہے اور یہی وہ وجہات ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاتھیوں مار کر پیٹرل بم پھینک کر وہ چاہیز سٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہانٹ اور سکل ہانٹ ہے اسی طرح لیپ ٹاپ ہونے چاہیے اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس ان کو میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے